تو آج میں آپ کے لئے بہت آسان سی ریسپ پہ آیا ہوں جو ہے چیکن چیزی ٹکا جو کی بہت کم ہنڈی گونز میں بن جاتی ہے اور بننے کے بعد یہ بہت ہی لا جواب بہت ٹیسٹی ہوتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے ریسپی کے طرف آدھا کلو کی چیکن میں ایک ٹیبل سپون لہسن اور ایک ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ لے لیں ایک ٹیبل سپون کاری مرچو کا پیسٹ دو ٹیبل سپون نیبو کا رس ایک ٹیبل سپون ہری مرچو کا پیسٹ اور آدھا ٹیبل سپون یہاں میں نے لیا ہے گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون نمک بھی آٹ کر لیجئے جو کی فلم نہیں ہوا لیکن میں نے آٹ کیا تھا اسے اچھے سے ملا لیں آدھے گھنٹوں کے لیے مانڈریشن کے بعد ایک کڑائی میں آپ اسے ایک ٹیبل سپون اویل ڈالے اور یہ چکن ڈالے پانچ منٹ تک بھننے کے بعد آپ کو اسکلٹ لگا کے دس منٹ تک فلو فلیم پہ لگنا ہے تاکہ چکن پوری طریقے سے کوک ہو جائے نائنٹی پرسنٹ اور جب اس طریقے سے پانی ریلیز ہو جائے تب ہائی فلیم کر کے آپ اس کا پورا پانی سکھا لیجی اس طرح اس کے بعد ہم آٹ کریں گے ملائی یہاں پہ میں گھر کی جمیوی ملائی یوز کری ہوں ایک کپ آپ چاہیں تو آپ فرش کریم بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ ہون کپ گھر کی جمیوی ملائی یوز کر رہی ہوں اس کے بعد دو منٹ کو پکانے کے بعد ملائی اور چکن کو اس کے بعد آپ آٹ کریں گے چیز یہاں پہ میں نے ایک سلائز چیز چیز کیا ہے آپ پروسیس چیز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور میں نے ایک ہی یوز کیا اس سے بھی فلیور بھر پورا جاتا ہے پر آپ چاہیں تو اگر آپ کو اور چیزی والا فلیور چاہے تو آپ زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اسے دھک کے پکائیں اور جب چیز اس طریقے سے ہو جائے تب دو منٹ تک پکانے کے بعد آپ فلیم کو آف کر لیں اور یہ آپ کا جو چکن چیزی ٹکہ ہے وہ بن کے بالکل تیار ہو جائے گا بہت ہی زیادہ فلیور اس کا بہت اچھا ہوتا ہے کم ان انگرنز میں بہت ہی لا جواب چکن بن کے تیار ہو جاتی ہے آئے ہوپ آپ کو پسند آئے گی اور اس انظار میں ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اگر یہ ویڈیو یہ ایسے بھی پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فیملی فرنس کے ساتھ اور ضرور میری چاند کو سبسکرائب کریں شکریہ بہت ہی سکتا ہے بہت ہی سکتا ہے